فراز مجتبہ صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جی میں 152 ایتیس سائنٹسٹ کو جو ہوں مسلمان کر چکا ہوں کہنے کو تو کوئی غالب کی شاعری سے بھی بگ بینگ نکال سکتا ہے مگر کیا بگ بینگ کے بارے میں کچھ بھی قرآن نے بتایا ہے نہیں کچھ نہیں بتایا قرآن بگ بینگ ہوتا ہے اور ابھی اکائنات فیل رہی ہے اور پھر یہ سمٹ نہیں لگ جائے گی اور ایک وقت پہ بگ قرانچ ہو جائے گا یعنی اکائنات سمٹ کے واپس آ جائے گی انہوں نے کہا حضرت نے یہ تک کہہ دیا کہ 2018 میں ملٹی ورس ثابت ہو چکا ہے اور اس نے اس کو لپیٹا کر دیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ دن اور رات کا لپیٹا جانا جو ہے یہ سمجھ آتی ہے اس سے بعد کہ زمین گول ہے یعنی بس قرآن میں کوئی آیت میں کہیں اسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے ادھر بندے نے جا کے اپنا بلیک ہول تشریف میں گسا دیا ہے وہاں پہ جائے ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا پہن ہے اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دیں لگیں گی انجینئر صاحب نے ریسنکلی دو ویڈیوز بنائی ایک کا تو میں نے آج ایک مونولاگ کی شکل میں جواب بھی دیا تھا تو اسے ضرور جو ہے نا وہ آپ اس کو بھی دیکھئے گا اور لائک کر دیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک پہنچے کیونکہ ان لوگوں کو جواب دینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے وہی بات دوبارہ کر دی کہ جی ہم ملہدوں سے ایسے بات کریں گے کہ پہلے ملہد خدا کے وجود کو مانیں اور پھر ہم اس پہ بات کریں تو میں نے اس کا بڑے اچھے طریقے سے ایک زبردست قسم کا جواب انجینئر صاحب کو دیا تھا جس کے بعد انجینئر صاحب کو آئی ٹھنک کہ کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ انجینئر صاحب ویڈیو ضرور دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ان تک پہنچا دے گا آپ بھی ان تک پہنچا سکتے ہیں انجینئر صاحب تک کہ جی انجینئر صاحب یہ غالب نے آپ پہ ویڈیو بنائی ہے تو اس کو آپ اس کا جواب دیں تو دیکھتے ہیں انجینئر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کبھی یا نہیں دیتے ٹھیک ہے تو لیٹس ہوپ کہ دے دیں گے شاید اور اگر نہیں ہی نہیں دیتے ظاہری بات ہے کہ ہم تو اپنا کنٹینٹ کرتے جا رہے ہیں ایک دن انجینئر صاحب کو ان باتوں کا جواب دینا ہی پڑے گا آج نہیں تو کل جب بیلنے میں باں آئی ہو تو بندہ چھڑا نہیں سکتا یہ بیلنے میں باں آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں اور آگے آگے اور آتی چلی جائے گی اور پھر انجینئر صاحب ہو یا مفتی تارک مسعود ہو یا سرواجدی ہو یا کوزاکر نائک ہو الہاد کا جو سنامی آرہا ہے وہ اس کو روپ نہیں سکتے تو اس مونولا کو آپ ضرور دیکھئے گا اس میں میں نے تفصیل سے جواب دیا خدا کروجود پر بات کرنے کو یہاں انجینئر صاحب جو الہاد کے مسئلے کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں یا چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں مگر دوسرا جو کام ہے وہ انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے جی جس کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے پہلی اسلامی نشید ٹھیک ہے اور اس میں ایک حضرت ہے سید فراز مجتبہ ٹھیک ہے جتا اب لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کتاب کو جی بڑا انجینئر صاحب نے جو ہے انجینئر صاحب نے اس بندے کو نہ صرف پروموٹ کی ہے بلکہ اس بندے نے جو بھونگیاں ماری ہیں سائنس کے نام پر یعنی ہم تو کہتے تھے کوئی اندوں میں کانہ راجہ ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ڈھیٹ ہوتا ہے افلاں ہوتا ہے یہ بندہ اس سے بھی آگے اس نے ایسی ایسی بھونگیاں ماری ہیں ایسی ایسی بھونگیاں ماری ہیں کہ جن کا کوئی سر پیار نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب سامنے بیٹھ کے ایک ایک مقلد کی طرح سر ہلاتے رہے ہیں اور انجینئر صاحب جو کہ کبھی کبھی کیا کیا باتیں کرتے ہیں وہ باتیں اب جو ہیں وہ انجینئر صاحب کے موہ میں گھنگرو ڈال گئے تھے اور انجینئر صاحب کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم جو ہے نا یہ پرابلم اب نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں چلتا اس نے بڑی باتیں کی ہیں جن کو سائنس کی جو میں خاص طور پر سائنس کے حوالے سے یہ فراز مجتبہ صاحب کی باتوں کو میں ڈی بانک کروں گا یہ پہلے آگے پیسے چھوٹے موٹے نظر آتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اس کو جو ہے نا ہم لوگ پھر آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ کیسے اس کو ہم لوگ اس کو ڈی گنسٹرکٹ کریں گے اور سارا کچھ ہم دیکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ذرا شروع کرتے ہیں اس بات کو اس بندے نے سب سے پہلے جو فراز مجتبہ صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جی میں ایک سو باون ہنڈرڈ ان ففٹی ٹو ایتیس سائنٹسٹ کو جو ہوں مسلمان کر چکوں اب فراز مجتبہ صاحب سر فراز مجتبہ صاحب مجھے تو لگتا ہے فراز مجتبہ صاحب کہ اس سے بڑا جھوٹ جو ہے نا شاید ہی کسی نے آج تک بولا ہو حرون یائیہ نے زاکر نائک نے بلکہ کسی نے بھی آج تک اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا جتنا بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا اور انجینئر صاحب نے اتنے بڑے گپستان ریڈیو کو چپ کر کے سن لیا ہے وہی سوالات وہی ریشنیلٹی وہی کوسٹننگ نیچر جو کہ یوز کرتے ہیں انجینئر صاحب ہر قسم کے بابوں پہ ہر قسم کی جو ایک فالیشس جو آنا آتھورٹی ہے وہ نہیں انہوں نے کیا ٹھیک ہے کبھی بھی انہوں نے کرنے کی کوشش وہاں پہ نہیں کی اس بندے کو ذرا بھی کاؤنٹر نہیں کیا ٹھیک ہے یہ بندہ آپ نے اب کو نیورو سائکولوجسٹ سائنٹسٹ کہہ رہا ہے مگر سائنس کی اسی اسی بھومیاں اس بندے نے آگے ماری ہیں اور ہر بات کو رائی کا پہاڑ بنانا قرآن میں اگر کوئی بات قرآن میں اگر لکھا ہے نا کہ جی پیڑ تو اس نے اسے جو آنا وہ پہاڑ بنا دیا ٹھیک ہے فراز مجتبہ صاحب نے تو آگے دیکھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں قرآن میں بگ بینگ ہے سورہ امبیاء کی آیت نمبر تیس کی بات حضرت نے کر دی جو کہ میں بڑی بار پہلے کر چکا ہوں کہ سورہ امبیاء کی آیت نمبر تیس جو ہے وہ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے وہ میں بڑی ہی بار پہلے کر چکا ہوں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات دکھاتا ہوں اس بندے نے دوبارہ وہی ذاکرنائک والی بھونگی کہ سورہ امبیاء کی آیت نمبر تیس میں بگ بینگ کے بارے میں بتایا گیا اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے بگ بینگ کے بارے میں بتا دیا تھا دیکھیں کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہنے کو تو کوئی غالب کی شاعری سے بھی بگ بینگ نکال سکتا ہے مگر کیا بگ بینگ کے بارے میں کچھ بھی قرآن نے بتایا ہے نہیں کچھ نہیں بتایا قرآن میں ٹھیک ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ اسوان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے جداجدہ کر دیا اس کو انفجار عظیم اور جی اس کو بگ بینگ اور فلان فلان پتہ نے کیا کیا کہہ دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سمنایا یہ لوگ پھر بھی امان کی زیادہ پڑے تو حضرت نے کیا کیا یہاں سے حضرت نے بگ بینگ ثابت کر دیا ہے قرآن سے ٹھیک ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ کون سے کافر تھے جو دیکھ رہے تھے تو انجینئر صاحب فراز مجتبہ صاحب سے بات سے ثابت ہوتا ہے ہمیں اس کا بتائیے گا ضرور کہ کون سا بگ بینگ تھا جو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو کہیں بھی کوئی بھی اس میں بگ بینگ بلکہ کسی بھی اکل رکھنے والے شخص کو اس کے اندر سے بگ بینگ کہیں بھی نہیں ملتا ہوا دکھائی دیتا کیوں نہیں ملتا ہوا دکھائی دیتا کیونکہ اس آیت میں بگ بینگ نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ٹھیک ہے آپ ضد تو کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پہلے بھی بہت دوبار بتا چکا ہوں اپنے چینل پہ اور انجینئر صاحب نے اگر کبھی یہ نہیں سنا تو میں انجینئر صاحب کے گوشت گزار کرانا چاہوں گا کہ حضرت محترم حضرت انجینئر محمد علی مرزا رحمت اللہ علیہ صاحب آپ کو یہ بات گوشت گزار کرانا چاہتا ہوں کہ تمام ہی قدیم کافر تہذیبوں میں یہ مانا جاتا تھا پھر کسی نہ کسی دیوتا نے انہیں جدا جدا کر دیا یہی چیز بائبل نے کوپی کی پرانے میسپٹیمین سے یہی چیز جو ہے وہ پھر کرسچنز میں بھی آگئی یہی چیز جو ہے پھر بعد میں بائبل سے آگے اسلام نے بھی چرا لی ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی بگ بینگ کی یا آج کی ٹوئنٹی فرس سینچری کی بات ہو رہی ہے تو حضرت آپ کو افسوس سے یہ بتلانا پڑے گا کہ مصری یونانی ٹھیک ہے اور رومی میسپٹامیا کے فرٹائل کرسنٹ کے رہنے والے عراقی اور اس کے علاوہ بہت سے اور تہذیبوں کے پرانی سیولیزیشنز کے لوگ جہاں وہ سب ہی یہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے اور ان کے خدا نے جدا جدا کر دیا اور قرآن بارہا اسی بات کی تقلید کرتا ہے جب وہ کہتا کہ خدا نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اونچا کھڑا کر دیا اس آسمان ایک محفوظ چھاتا ہے کیونکہ پرانی جتنی بھی میتھولوجیز تھی ان کے اندر ایک بات کومن تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ شروع میں کائنات میں صرف پانی تھا اور پانی کے درمیان میں دیوتا نے ایک والٹ بنایا ایک سپیس بنایا جس کے اندر اوپر والا یہ آسمان تھا اور نیچے والا زمین تھا اور ایک ملی ہوئی چیز کو جدا کرنے سے آسمان اور زمین بنے اور جو ہماری کائنات ہے وہ ایک بلبلہ ہے ایک بلبلہ یا ایک ببل کی طرح اس کیاس کے وارٹرز کے درمیان رہتی ہے ٹھیک ہے اور محفوظ چھت کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ وارٹرز جہاں اوپر سے نیچے نہیں آسکتے اور بائبل میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جب نو کا طفان آیا تو خدا نے کیاس کے وارٹرز کو بھی ریلیز کر دی ٹھیک ہے اور اس وجہ سے زمین نے اٹھا آسمان کے آسمان کے سب دروازے کھول دیئے بائبل میں بھی لکھا ہے اور زمین کے سب دروازے کھول دیئے اور پانی جا وہ نکل آیا ٹھیک ہے تو یہ دو چیز ہے یہ سب کی سب بائبل سے بھی ثابت ہے اور قرآن میں بھی آگے میں بھی آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ان حضرت نے اور غلطی کیا کر دی ٹھیک ہے اور پھر ایک سائنٹیفک بلنڈر جو انہوں نے مارا وہ انہوں نے کہا کہ بگ بینگ ہوتا ہے اور ابھی اکائنات فیل رہی ہے اور پھر یہ سمٹنے لگ جائے گی اور ایک وقت پہ بگ کرنچ ہو جائے گا یعنی اس قائنات سمٹ کے واپس آ جائے گی بھائی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قائنات ابھی جو پھیلتی جاری ہے واپس سمٹنا شروع ہو جائے گی اس بات کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ یہ آج تک ثابت کی گئی ہے نہ اس بات میں کوئی ریالیٹی ہے ٹھیک ہے تو حضرت فراز مجتبہ صاحب کو جو ایک ہائپوثیٹیکل بات ہے یا سائنسی طور پہ غیر ثابت شدہ بات ہے اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پہ فراز مجتبہ صاحب نے کیا کیا اٹھا کے ہمارے متھے مر دیا اور کہا کہ جی ہم جو ہیں اور یہ کہہ دیا کہ یہ بات جو ہے ٹھیک ہے کہ ابھی بگ بینگ ہوا ہے پھر بگ کرنچ ہو جائے گا واپس اور سب کچھ مل جائے گا مگر آج جو کاسمالوجی کے موڈل ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو یونیورس ہے وہ انفینٹلی ایکسپینڈ کرتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا اور یہ اس کے واپس سمٹنی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ ہمارا یونیورس جو کہ سائنس کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارا یونیورس جو ہے وہ فلیٹ ہے اور فلیٹ یونیورسز واپس کولیپس نہیں کیا گئے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں یہ ایک سائنس کے موڈل کی بات ہے مگر اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا یونیورس دوبارہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو نیرلی فورٹین بلین یورس ہیں تھرٹین پلٹ ایٹ تھری بلین یورس تو بی ایگزیکٹ وہ ایسا وقت ہے جس کے اندر جس کو چھے دوار میں بانٹ کے اور اللہ جو کہتا ہے جی چھے دن میں زمین اور اسمان کو بنایا یہ وہ چھے دوار ہیں جن میں بانٹا گیا ہے اور اس بات کی کوئی سائنٹیفک دلیل اور کوئی قرآنی دلیل کچھ بھی نہیں دی گئی بس وہی نا میں جو کہہ رہا ہوں رائی کا پہاڑ بنانا کہ بس ایسے ہی رائی کا پہاڑ بنا دیا کہ ہاں جی کیونکہ یہ چودہ عرب سال ان کو چھے دوروں میں جی ہم نے بانٹ دیا تو اللہ انہی چھے دوار کی بات کر رہا ہے یہ بھی ایک بڑی سٹوپڈ بات ہے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ فورٹین بلین یورس کو چھے میں کس لوجک کے تحت بانٹ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ان حضرت نے بلکل بھی نہیں دی ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایک اور باؤں گی اس سے اگلی جو سائنس سائنٹیفک باؤں گی ماری وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جی ہمارے پاس انہوں نے کہا حضرت نے یہ تک کہہ دیا کہ دوہزار اٹھارہ میں ملٹی ورس ثابت ہو چکا ہے یار لٹرلی میرے پاس اس بات کا زیرو بھی ثبوت نہیں ہے اور کسی کوئی سائنٹیفک کمیونٹی یہ بات نہیں مانتی کہ ملٹی ورس ایک ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے کوئی بھی یہ نہیں مانتا ہے تو یہ جو فراز مجدوہ صاحب ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا جھوٹ بول دیا یا ان کی کم علمی ہے میں یہ کہہ دوں یا جو بھی کہیں یا ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ ملٹی ورس ایک اٹھوہزار اٹھارہ میں پروو ہو چکا ہے کس نے کہا ملٹی ورس پروو ہو ہے ہائپوثیٹیکل لیول کی باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو اینڈ گیم آئی تھی وہ دیکھ کے ان کو لگا اینڈ گیم جو آئی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی طرف ریفرنس دے رہے تھے کہ دوہزار اٹھارہ میں اینڈ گیم میں ملٹی ورس کو ثابت کر دیا گیا یہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ دے رہے تھے یا پھر ابھی جو ریسنڈ ملٹی ورس آف میڈنس مووی آگئی ہے اسے دیکھ کے شاید ان کو بھی ساحل عظیم کی طرح لگا کہ جہاں ملٹی ورس ثابت ہو چکا ہے مطلب کائنات ہوئی ہے قرآن جب رب العالمین کی بات کرتا ہے تو وہ دو عالموں کی بات کرتا ہے اور اس کی تفسیر آپ جلالین دیکھ لیں آپ ابن کسید دیکھ لیں آپ بلکہ کئی موڈن مولمیوں کی تفسیریں دیکھ لیں اس میں رب العالمین کا مطلب ملٹی ورس نہیں ہے مجھتبہ صاحب اور ساتھ انجینیر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم بالا جس میں اللہ تعالی رہتا ہے اللہ کا عرش تخت وغیرہ سب کچھ وہ جو اوپر کی دنیا ہے سات اسمانوں والی دنیا وہ ہے اور یہ دوسری دنیا ہماری دنیا اسے ملٹی ورس یا اسے عالمین قرآن میں کہا گیا یہ ملٹی ورس سائنس والا ملٹی ورس نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ملٹی ورس مجھتبہ صاحب کبھی بھی ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا اس لیے اس طرح کی سائنسی غیر حقیقی باتیں یا سائنسی گپیں لگانے سے انسان بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آرڈینس نے کبھی بھی سائنٹیفک باتوں کو انکوائر نہیں کیا ہوتا اس لیے انجینئر صاحب کی آرڈینس بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی ہی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی آرڈینس کے سامنے ملٹی ورس جیسے ٹھیک ہے کاسمک انفلیشن جیسے بگ بینک جیسے بڑے بڑے سائنٹیفک ورڈز فینک کے آرڈینس کو صرف امپریس کرتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی بے وکوف بناتے ہیں کہ اسلام ایک سائنسی مذہب ہے اسلام بلکل بھی ایک سائنسی مذہب نہیں ہے اور قرآن کا دور دور تک سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ قرآن میں اتنے سائنٹیفک بلنڈرز ہیں کہ جن کو اوپر اگر کتاب لکھی جائے تو شاید بندہ کوئی پانچ چھے ہزار صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہے پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ کائنات کے مختلف گوشوں میں وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے کسی نے انٹرسٹیلر دیکھی ہو تو پھر جیسے میں نے پہلے اینڈ گیم کی بات کی تھی یہاں پہ پھر انٹرسٹیلر کی بات آگی کہ یہ حضرات جو ہیں اپنی سارا سائنٹیفک نالج ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو نیورو فیزیسٹ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں اور سائنٹیسٹ کہہ رہے ہیں حضرت تھوڑی سی آپ جو ہیں وہ کیا پڑھ لیجیے جنرل ویلیٹیوٹی بھی پڑھ لیجیے اور قرآن میں اگر پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرشہ جہاں پہ وہاں پہ پچاس ہزار دن کہتے ہیں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور اللہ کے نزدیک جو دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے اب حضرت ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں بہت ہی آجزانہ سوال ہے ضرور اور انجینئر صاحب سے بھی ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کے اندر ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرشہ جس جگہ وہاں پہ شاید کوئی بلیک ہول ہوگا بہت بڑی گراویٹیشنل باڈی ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹائم جو ہے وہ بہت تیز ہوگا جس وجہ سے اللہ کا دن جو ہے پچاس ہزار سال گیا مطلب یار یہ کہاں لکھا ہے رائی کا پہاڑ جن کسی کہیں سے کوئی بات نہ رسول اللہ نے بتائی نہ کسی اور نبی نے بتائی یعنی یہ لوگ جو ہیں انجینئر صاحب کو جو ہیں بابوں کے اوپر بڑا اعتراض ہیں کہ کوئی بابا کہہ دیتا ہے کہ میں لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا کوئی نبوت نبیوں سے بڑی باتیں کرتے ہیں تو یار یہ جو بندہ بیٹھ کے نبیوں سے بڑی کا بتا رہا ہے کہ جنہوں نے نہ رسول نے کبھی جو بات کی نہ کسی صحابی نے جو بات کی نہ رسول کو پتا تھا کہ جی ٹائم ڈائلیشن ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی قرآن کا سب سے اچھا علم تو حضرت محمد کو دھانا تو رسول اللہ سے بھی بڑا رسول یہ فراد مجتبہ صاحب کو آپ نے بنا دیا کہ جن کی باتیں آپ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ پتا ہے رسول اللہ سے جو بات رسول اللہ کو نہیں پتا تھی وہ ان کو کیسے پتا ہو سکتی اور دوسری بات ہے کہ کہیں بھی رسول اللہ نے اپنی کسی بھی حدیث میں کسی جگہ پہ قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جی جہاں اللہ کا تختہ وہاں کو بلیک ہول ہے ٹھیک ہے یہاں جہاں اللہ کا تختہ وہاں پہ گراویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن ہوگی ہے اس کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا یہ ایک سٹوپڈ سی بات ہے جس کو حضرت جو ہے وہ ثابت کرنے کی فل کوشش کرنے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں بلیک ہول کیسے بنتے ہیں یہ بھی کائناہ یہ بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو سورہ مرسلات کی آیت ایک انہوں نے بیان کی کہ جب ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے ٹھیک ہے اور آسمان میں آسمان میں سراخ ہو جائے گا اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ادھر انفجار ادھر جو ہے فرج کا لفظ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے فرج کے لفظ کی ایک فارم لکھی گئی اور فرج کا مطلب وہ تس جو ہے نا وہ پھٹ جانا اس کا مطلب سراخ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو فرج تو ابھی ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں حضرت نے جو بھونگی ماری ہے وہ جا کدھر رہی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور کیسے یہ کرتے ہیں وہاں پہ قیامت کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان حضرت نے اسے اٹھا کے بلیک ہول پھلگا دیا تو بھائی یہ بلیک ہول تو قیامت کے دن جہاں وہ کریئٹ ہونا ہے تو آپ نے ابھی اس کا ٹھیکہ اٹھا کے مسلمانوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ابھی کریئٹ ہوئے ہوئے ہیں لب کیسی سٹوپڈ باتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک سیکنڈ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہاں اب یہاں پہ قیامت کے دن کی باتیں ہیں اصل میں یہ سورہ مرسلات کے اندر اور جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب اسمان پھٹ جائے اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں کہ ایک قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن جو ہے ستارے بجا دیے جائیں گے اسمان پھٹ جائے گا پیغمبر پیغمبروں کو بلایا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر پھر ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئے ٹھیک ہے فیصلے کے دن کے لیے یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں جب ستارے بجیں گے جب اسمان پھٹ جائے گا جب انبیاء کو بلایا جائے گا یہ کس دن تک رکا ہوا ہے تاخیر کب تک ہو رہی ہے یہ کام تب کب تک ڈیلے ہو رہا ہے جس دن فیصلے یہ فیصلے کے دن تک یہ ڈیلے ہے سب کچھ یعنی جب فیصلے کا دن آئے گا ستارے بج جائیں گے اسمان پھٹ جائے گا پیغمبر بلا لیے جائیں گے اور اس بندے نے کہا کہ جی قرآن نے تجھ بلیک ہول کی بات کر دی یا قرآن میں تجھ بلیک ہول کا پریڈکشن کر دی گئی یا مطلب ایسی بڑی بھونگی مار دی ہوئی میں کہہ رہا ہوں نا رائی کا پہاڑ اور وہ رائی بھی وہ جو رائی بھی اگزسٹ نہیں کرتا ٹھیک اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے یعنی قیامت کا دن کیا تمہیں کیا پتا ہے یعنی یہ بلیک ہول جو وہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے وہ تو قیامت کے دن کے لیے ہیں یہ ابھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے مطلب یہ جو فراز مجتبہ صاحب ہیں انہوں نے بس ایسی بھونگی مار دیا اور پھر کہا کہ اس دن جھوٹلانے والوں کے لیے خراب دیا یعنی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس لیتے ہیں حضرت ہم آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لیتے آپ ایسی بھونگیاں اپنے قرآن میں خود ہی مارتے ہیں کہ جن کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے جو باتیں قیامت کے دن کے بارے میں ہو رہی ہیں ان سے آپ ستاروں کے بجھ جانے ہیں ستار ڈیتھ اور بلیک ہول ثابت کر رہے ہیں اوہ بھائی یہاں پہ قیامت کی بات ہو رہی ہے آؤٹ آف کانٹیکس ایک آیت کو پکڑ کے پورا رائی کا پہاڑ دنا دیا اور بھونگیاں پہ بھونگیاں مارے جا رہے ہیں انجینئر صاحب اتنے اکل مند آدمی ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ذرا بھی کاؤنٹر کرنے کی بات نہیں کی اور موہ میں گھنگرو ڈال کے وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن اور اسلام کے نام پہ جھوٹ بھی بولے نا تو اس سے ان ملاؤں کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بلکل خوش رہتے ہیں اگر کوئی جھوٹے طور پہ بھی یہ ثابت کر دینا کہ قرآن بڑی سائنسی کتاب ہے تو یہ مولیوں کو کیونکہ سائنس کا پتہ نہیں ہوتا تو انجینئر صاحب نے تو نام کے ساتھ انجینئر لگایا ہو انجینئر صاحب نے تو نام کے ساتھ انجینئر لگایا ہے مگر انجینئر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آئی ٹھیک ہے انجینئروں کو اٹلیسٹ کوئی تھوڑا بہت فیزکس کا تو پتہ ہوتا ہے نا انجینئر صاحب ایم ساری کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا چھی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو تو رجوع کرنا چاہیے آپ کو تو ان حضرت میں جتنی سائنٹیفک بھونگیاں ماری ہیں ان کے اوپر رجوع کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کرنے ہیں یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا قرآن میں یہ نہیں لکھی کیونکہ نہیں لکھی یہ قرآن یہاں پہ یہ آپ کے سامنے غلط تشریح قرآن کی کر دیا آپ معلم کس چیز کے ہیں اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک نوویس جو ہے وہ بیٹھ کے اس اسلام کی غلط تشریح کر دیا وہی کوئی ہم بات کر دیں جو کہ ان کی اپنی تفسیروں میں تشریحات میں لکھی ہوئی ہے وہ بھی نہیں یہ مان سکتے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ حدیثوں کو چھوٹا کرنے لگ جاتے ہیں ترجمے بدلنے لگ جاتے ہیں قرآن بدل دیتے ہیں ملہ حضرات ٹھیک ہے اس کے اوپر بیٹھ کے مگر یہاں پہ سارا کچھ الٹی گنگا بہا دی اس آدمی نے انجینئر صاحب موہ میں گھنگرو ڈال کے بیٹھے رہے ہیں انجینئر صاحب سے تفیق نہیں ہوئی انجینئر صاحب ذرا سا یہ بتا دیں کہ یار یہ بندہ چھوٹ بول دیا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تعریفیں کر رہا تھا وہ آپ کا مسلمان بھائی تھا مسئلہ بھی یہ ٹھیک ہے پھر کیا کہتے ہیں زمین سفیر ہے کیونکہ وہ ایک آیت ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ دن کو رات کے اوپر لپیٹھتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے سورہ رات کی آیت یعنی سوری ایک سیکنڈ وہ ایک آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ دن کو رات اور رات کو دن کے اوپر لپیٹھتا ہے تو اس سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ زمین جو ہے زمین جو ہے وہ سفیر ہے یعنی وہ بندہ اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ زمین سفیر ہے اوہ بھائی کیسے زمین اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سفیر ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر پانچ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے لپیٹھنا اس نے جو ورڈ ہے نا یہاں پہ جس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ یکور وہ یکور کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے دھانپنا اور اس نے اس کا مطلب لپیٹھنا منا دیا یہ یکور کا ورڈ آپ یہ دیکھیں اور دھانپتا ہے قرآن ڈاٹ کام کی جو ٹرانسلیشن ہے ٹھیک ہے اور اس نے اس کو لپیٹھتا کر دیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ دن اور رات کا لپیٹھا جانا جو ہے یہ سمجھ آتی ہے اس سے بات کہ زمین گول ہے اوہ بھائی اس سے یہ بات کہاں سمجھ آتی ہے یہ تو ایک چودہ سو سال پہلے کہ بدووں کو اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ اللہ دن اور رات کو لپیٹھتا ہے یا دن اور رات اللہ زمین کو دن سے اور رات سے ڈھانپتا ہے تو اس سے ان کو یہ بات کیسے پتا لگ رہی ہے کہ زمین گول ہے اور اس یکور کے ورڈ کو وہ کس سے کہہ رہا ہے اسے قرآن عرض سے کر رہا ہے ثابت اوہ بھائی یہ یکور اور کورہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے کورہ کا ورڈ کاف رے ہے ہوتا ہے اور یہ یکور کو کورہ سے ملا رہا جاتے ہیں اوہ بھائی کیسے ملا رہے ہو یہ دونوں ورڈز میں بہت فرق ہے کاف رے ہے میں اور کاف واؤ رے میں یہ یکور اور کورہ کا ورڈ آپ کو اچھتری کیسے پتا لگ دے گا شاید یہ عربی اور انگلش کے ورڈ کے اندر بھی کوئی آپس میں ریلیشن ہے جس سے آپ کو پتا لگ دے گا اور کورہ جو ہوتا ہے وہ سفیر کو کہتے ہیں سیمی سفیر کو کہتے ہیں یہ کورہ ارز جو ورڈ ہے وہ بھی بڑا لیٹسٹ ہے وہ بھی اسلام کے وقت پہ نہیں تھا بلکہ بعد میں انیونٹ کیا گیا تھا کورہ ارز والا تھا ٹھیک ہے اور کورہ کا ورڈ جو ہے یا سفیر کا ورڈ جو ہے زمین کے لیے وہ تو بائبل میں بھی یوز کیا گیا پھر اس کو بھی سچ مان لو ٹھیک ہے تو مگر اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا یہاں پہ یکور کا ورڈ جسے اس نے جسے دھاپنا تھا اسے اس نے سفیر سے جوڑ دیا حالانکہ دھاپنے اور لپیٹنے سے سفیر کا کوئی تعلق نہیں اور وہ وہاں پہ جا کے اس نے جوڑ دیا اور انجینی صاحب پھر موہ میں ڈھونگرو ڈال کے انجینی صاحب بیٹھے رہے ہیں انجینی صاحب آپ کو رجوع کرنا چاہیے اتنی فضول باؤنگیا ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے مار گیا اور آپ جو ہیں ان کو دیکھتے رہیں پھر اس نے یہ کہا ایک قرآن کی آیت تھی جس میں فراز مجتبہ صاحب نے کہا کہ اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہا ہے اور ہم تفسیر ابن کسیر میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور اس کی جو آپ تفسیر دیکھیں سورہ راد کی آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس کی یہ بات ہے اس میں زمین کے تنگ کرنے سے مراد وہ ہے کہ مشکلات بڑھ جائیں ٹھیک ہے ابن کسیر نے یہ مثال لی ہے کہ مشکلات بڑھ جائیں ٹھیک ہے صحیح ہے اس نے یہ مثال لی ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ سورہ راد آیت نمبر ایک ہے اچھا آیت نمبر اکتالیس کی ہم نے بات کرنی یہ آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس کی یہاں پہ بات ہے اکتالیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساری کی ساری یہ میں ادھر لنک پیسٹ کر رہا ہوں چیٹ کے اندر کسی نے دیکھنا ہو تو خود دیکھ سکتا یہاں پہ سیدھی سیدھی زمین میں مشکلات بڑھنے کی بات ہو رہی ہے درخت کم ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ابن کسیر کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ زمین پہ درخت کم ہو جائیں گے مشکلات بڑھ جائیں گی رزق کم ہو جائے گا یہ تنگی کی بات ہے اور یہ اس سے کیا کہہ رہا ہے حضرت جو آپ کے سر فراز مجتبہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوربیٹل ڈکی کی بات ہے یارہ مطلب کہاں سے کہاں کے کلابے اسمان اور زمین کے کلابے آپ ملا رہے ہیں مطلب ایسی سٹوپڈ باتیں رائی کا پہاڑ بنانا جس کو کہتے ہیں یہ حضرات ساحل عدین یہ فراز مجتبہ اور کچھ اور لوگ یہ رائی کے پہاڑ بناتے ہیں جن باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان باتوں کو آپس میں ملا کے یہ رائی کے پہاڑ سے بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں ایسی فضول باتیں ایسی فضول باتیں میں نے کبھی دیکھ نہیں جس طرح کی اس حضرت نے بیٹھ کے انجینئر صاحب کے چینل پہ کر دی اور انجینئر صاحب کو بچاروں کو شاید پتہ ہی نہیں چلا گیا یہ کیا باتیں کر پھر یہ کہ کہتے ہیں جی ایولوشن کا کونسپٹ بھی قرآن میں دیا گیا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایولوشن کا کونسپٹ قرآن میں کب دیا گیا بھائی قرآن اگر ایولوشن ٹھیک ہے تو حضرت پھر آپ کا اسلام تو سچا ثابت ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی کیونکہ ایولوشن جو ہے وہ اللہ کی حکمت کے خلاف چلتی ہے اگر آپ یہ سمجھ دیں زندگی زندگی ویری گریجولی ایولو ہوئی ہے تو پھر تو کون فایا کون کی تو موت ہو گئی پھر اللہ جو کہتا جو قرآن میں لکھیا کہ کون فایا کون کہا اور ہو گیا پھر اللہ کی قدرت کدھر گئی کیونکہ اللہ بھی جو ایک دم تو پھر کام نہیں کر سکتا اگر گریجولی ہو رہی ہیں چیزیں اور کتنے سپیشز 99.9% سپیشز جہاں زمین کے اوپر وہ مر گئے ہیں آج کے سپیشز تک آنے میں انسان تک آنے میں تو پھر اس میں اللہ کا کیا کمال ہے کہ اتنے زیادہ تو اسے ٹرائل اور ایرر کے ذریعے ڈسکارڈ کرنے پڑے کیوں اور جو ٹام اکٹوئی لگ جاتی ہے وہ ہی سکسیسفل ہوتی تو پلیننگ سے ایولوشن نہیں چل تو اگر یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایوالو کرایا چیزوں کو تو یہ تو ایک بڑی سٹوپڈ بات ہے کیونکہ بلکل نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک تو آگے پھر یہ کیا کہتے ہے اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے اور اس سے قرآن کی آیتہ ہے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے اور اس سے حضرت نے فوٹو سینثیسز کی مراد لے لی ہے حضرت پہلی تو بات یہ ہے کہ صبح کوئی چیز نہیں دوسری بات ہے صبح سانس نہیں لیتی فوٹو سینثیسز میں درخت سانس اسمان اور زمین کے کلابے منانے والی باتیں مگر مومنین کیونکہ اندھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی اور ان کے سامنے قرآن اور اللہ کے نام کوئی بھوگی مار دیں انہوں نے آگے سے آمین کرنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی الحمدللہ میرے اللہ کی شان ہے یہ باتیں پھر آگے کیا کہتے ہیں جب سمندر ابل پڑھیں گے اور میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ سمندر ابل پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جو زمین اور آسمان میں کچھ دروازے ایسے ہیں جو اللہ نے رکھے ہوئے انشنٹ کارسمالوجی میں بائبل بھی باتیں کرتی ہے اور اسلام میں سمندر ابل پڑھیں ٹھیک ہے تو کیا ہوا جی اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں جب سمندر ابل پڑھیں گے کہتے ہیں جی گلوبل وارمنگ سے سمندر آج ابل رہے ہیں تو دیکھیں جی گلوبل وارمنگ سے جو سمندر ابل رہے ہیں وہ سمندر کوئی ابل تو نہیں رہے نا کہہ رہے ہیں دیکھیں گلوبل وارمنگ کی سمندر کی سمندر بلند ہو رہی ہے وہ بھائی یہ کہ آپ نے ہر بات سے جوڑ دی جائیں گے اس میں کیا کوئی میرے کل نہیں ٹھیک ہے اس میں کیا میرے کل ہے اور سمندر کیا ابل پڑھیں گے اس میں ابل لیں گا مطلب اور چیز ہو ہوتی ہے اور سمندر پہلے بھی ابلے ہوئے تھے جب انٹر گلیشیل پیریئیڈ تھے اس وقت بھی ابلے ہوئے تھے آج سے زیادہ بھی سطح سمندر بہت سے وقتوں پہ بلند تھی تو قرآن کا اس میں چکمال ہے ان کے بارے میں تو اللہ بتا نہیں سکتا کسی سنامی کے بارے پھر یہ کہتے ہیں جو نفس واحد کو ارتقا میں لے جا رہا ہے وہ ہی خدا ہے تو حضرت تک کیا آپ ارتقا کو مانتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل سیلولر لائف بنی ہے جو نفس واحد کو ارتقا میں لے جا رہا ہے یعنی قرآن سے اس بات کو بھی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کس سے کر رہے ہیں کہ مٹی سے انسان بنائے تو مٹی نفس واحد ہے مٹی سنگل سیلولر آرگنزم نہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے دیپ سی وینٹس کے مٹی سے بننے کے لیے انہوں نے آگے بات کی بھونگی وہ بھی ایک بڑی سٹوپڈ قسم کی بات تھی دیپ سی سمندر کے اندر volcanic activity ہو رہی تھی وہاں پہ شاید زندگی پہلی پیدا ہو ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے گرم میگما ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو اندر سے مٹی میگما شامل ہو کے جو مٹی نکلتی ہے وہ ایک دم ڈھنڈی ہو جاتی ہے وہ بھونگیاں ماری جا رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی نہیں پتا بلکل بھی نہیں پتا ٹھیک ہے zero science کا پتہ ہے اور ہر چیز میں قرآن کی ہر آیت میں جس کا کوئی سرپیر نہیں ملتا رائی کا پہاڑ بندہ بنائی جا رہا اور انجینئر صاحب بڑے سائنس دان بڑے اکل مند قسم کے شخص ہیں جو بیٹھے مو دیکھ رہے ہیں مو میں گنگرو ڈالے ہوئے ہیں انجینئر صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں مجھے تو ایک بات یہ سمجھ آئی ہے کہ انجینئر صاحب آپ کو اپنے یہ انجینئرنگ کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں انجینئرنگ کروں گا افلام مسئلے کی انجینئر صاحب آپ اسے انجینئرنگ اس بندے کی نہیں ہو جو اتنی بھونگیاں مار گیا اتنی اتنی بھونگیاں مار گیا کہ کوئی حال ہی اور ماری گیا ماری گیا ماری گیا اور انجینئر صاحب آگے سے بٹھے رہے ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ کیونکہ نیچے مگنیٹک مگمہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اوپر مٹی بان جاتی یار کدھر سے باتیں کر رہے ہو مگنیٹک مگمہ مٹی بننے سے اور کون سا مگمہ مگنیٹک ہوتا ہے بھائی کوئی مگمہ مگنیٹک نہیں ہوتا حضرت ٹھیک ہے مگمہ مگنیٹک نہیں ہوتا آپ کو کس نے کہہ دیا مگنیٹیزم جو زمین کا مگنیٹیزم ہے وہ مگمہ جو مانٹل میں پائے جانا مگمہ یا ڈیپ سی وینٹ سے نکل ہوتا ہے وہ مگمہ مگنیٹک نہیں بھائی وہ انر اور آؤٹر کی وجہ سے جو ان کا آپس میں دائنومو ایفیکٹ ہے اس کی ویسے مگنیٹیزم پیدا ہوتا ہے حضرت جو زمین کا مگنیٹیزم اور آپ نے مگمہ کو کیسے مگنیٹک کہا میری سمجھ سے بار ہے یہ بات ٹھیک ہے تھوڑا بہت ارث سائنس کا مجھ پتہ ہے مگر میری سمجھ سے بار ہے ان حضرت کی بھونگی کہنا بھونگی کی توہین ہے اس حضرت کی بھونگی کہنا فراز مجھ تبا ساتھ ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ہے جی اچھا اور پھر دیپ سی وینٹس میں تھنڈے پانی کی خدا مٹی میں میگما شامل ہو جائے تو وہ چپکنے والی ہو جاتی ہے خدا کے بندے میٹی میں میگما شامل کرو اور اسے سمندر کے تھنڈے پانی میں ڈالو تو انور آبدہ واسطہ وہ پتھر بن جائے گی وہ چپکنے والی میٹی نہیں بنے گی حضرت وہ پتھر بن جائے پتھر پتھر جس کو کہتے ہیں سارے پتھر ایسے ہی بنتے ہیں کہ جب آپ میگما کو پانی میں ڈال دیں یا آپ میگما کو تھنڈا کر دیں تو حضرت وہ چپکنے والی میٹی نہیں بنتا وہ گارہ نہیں بنتا وہ پتھر بن جاتا ہے تو ارچ سائنس کی ایسی کی تیسی جس طرح کی فراز مجتبہ صاحب نے کی اور انجینئر محمد علی مرزا نے جیسی کروائی ارچ سائنس کی تیسی ارچ سائنس کی جو لاک توڑی انجینئر صاحب نے فراز مجتبہ صاحب کے ساتھ مل کے اس کی مثال میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی اسلام کے نام پہ بیٹھ کے بندہ دنیا کی سب سے بڑی بکواس کر دے نا مسلمانوں کے سامنے بس وہ اتنا کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور میں قرآن کو مانتا ہوں پھر وہ چاہے جنوں پریوں کے کسے چاہے چنگیز خان کے کسے قرآن سے نکال دے نا انہوں نے آگے سے کہنا ما شاء اللہ الحمدلللہ یہ تو اللہ کتنا شرک سیدھا سیدھا سیمپل سی بات آئیے نفس واحد کو ارتقاء میں لے جا رہا ہے وہ خدا ہے ٹھیک اور پھر وہ آیت اے انسان تجھ پر وہ وقت بھی گزرا جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اور یہ بھی بھومیاں ہم نے بڑی جمعوں پر سنی کہ اے انسان تجھ پر وہ وقت بھی گزرا جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ انسان ایوالو ہو رہا تھا اور پہلے انسان جو ہوموسیپین سے پہلے جو ہومنیڈز تھے ان میں تھا تو تب ان کا قابل ذکر نہیں تھا یہ کیسی نانسنس ہے کہ ہاں جی تب وہ قابل ہدھر سے اس سے سائنس نکالی جا رہے ہیں ملائیت کے مارے ہوئے اور نکالی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب کوئی چیز نہیں تھا اور اس سے پھر وہ ہومو ہلڈر بر جنس نینڈر ٹالز کے نام لینے شروع ہو گیا مجھو تو لگتا کہ کیسے رحمد راجہ کو ان حضرت سے ڈیویٹ کر ری جائی کیونکہ یہ تو سارے فوسلز کو مان لیں ہمارے راجہ صاحب ہیں وہ تو کسی فوسل کو مان نہیں وہ تو کہتے ہیں فوسل ہوں کا ایویڈنس نہیں ملتا یہ یہ کہہ رہا کہ یہ سارے فوسل انسان ہوں اور evolution کو بھی مان ملتا ملتا کہ کافی سارے انٹی evolution moment ہیں ان کو دو انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ تشریفوں میں آگ لگ گئی ہوگی یہ ایدھر بیٹھ کے ایسا ایک بندہ بڑھا ہے جس نے سارا کچھ ہماری ساری کی قرائی پر پانی پھر دیا مجھے دو کیمپ پنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک مفتی تارک مسود کا جو کیمپ ہے جس کے اندر کافی ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ کافی بھونگیاں وہ بھی مارتے ہیں اور ادھر دوسری طرف پر ایک ساری بھونگیاں تو انجینئر صاحب اور مطلب راجہ صاحب مطلب مفتی صاحب دونوں مجھے پیرلل مقابلے میں نظر آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ لے کیا ہوں گا جو زبردست بھونگیا مارتا تو انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں تو صحیح جو میں لے کے آ ہوں یہ تو قرآن سے وہ اللہ اللہ کی داستان نے نکال لے گا کہ عمر و یار اور دوسری طرف اللہ دین کا چراغ بھی شرم انجینئر صاحب نے بھی یہ کام دبا کے کر دیا اور سارے سارے ثابت کر دی ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہ انسان جب کوئی قابل کنیکشن ہے ہی نہیں یہ چین کیسے جوڑتے ہیں یہ لوگ بس وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایسے جوڑتے ہیں کہ خود اسلام کے نام پہ دنیا کی کوئی بھونگی مار دیں دنیا کی کوئی بھونگی یہ قرآن اور اسلام کے نام پہ مار دیں مسلمان بس بندہ ہونا چاہیے وہ جو مرضی کہتا جائے وہ کوئی پرابل سی ٹھیک ہے لیٹرلی یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ عمرو و یار کی زمبیل بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی قرآن سے یہ سارا کچھ کر دیں گے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں قرآن سے تو آگے ہے پھر کیا کہتے ہیں جی نشان ہے اور پری فرنٹل کوٹیکس کو بھی پھر اسی سناریو میں یہ بندہ فٹ کر دیتا ہے کہ انسان کو شعور دیا گیا ہے اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور چیزوں کے نام سکھانے کی وجہ سے آدم کے ساتھ کیا ہوا اور پھر فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں کو نہیں آتے تھے اس کو آتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے نے لٹرلی یہ ثابت کر دیا کہ فرشتوں کے پاس بھی فرنٹل کوٹیکس نہیں ہے لٹرلی اس سے یہ بھی ثابت کیا جا سکتا کہ اللہ کے پاس فرنٹل کوٹیکس ہے یہ فرنٹل لوب ہیں اللہ کے ٹھیک ہے یہ اس بندے نے ثابت کر دیا اور خدا کے بندے نینٹ کے پاس بھی تھا فرنٹل لوب ٹھیک ہے اس کے پاس بھی تھا اور جتنے بھی ہارمنیٹ سپیشز تھے ان میں فرنٹل لوب تھے سائز میں ویریانس تھا صرف ایسا نہیں کہ صرف ہی homo سیپین سیپین کے پاس ہی تھا مطلب آپ نیور سائکولوجس ہیں حضرت پتہ نہیں آپ نے نیور سائز بھی سائز پڑی یا نہیں اور پھر ایون کے ایک اور گپستان ریڈیو کا ایکسٹریم لیول آپ دیکھ لیں گے ان حضرت کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کتنے ہزار سال پہلے تھے انہوں اور کو نہیں سمجھ آگئے ان حضرت کو سمجھ آگئے اصل میں پرابلم کیا ہے یہ الٹا سرکل ہے ان کو سائنس میں جو چیز ملتی ہے پھر یہ قرآن میں اس کے پیرلل آئیت ڈھونڈ شروع کر دیتے ہیں اور قرآن میں اگر چین جو بھی لکھی ہے تو وہاں پہ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں اگر چیچوں کی ملیاں لکھی ہے تو یہ اس سے کیٹو کی چوٹی نکال دیں گے ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر چیز جو سائنس میں آ جاتی ہے نا بس قرآن میں کوئی آیت میں کہیں آسمان کے بھٹنے کا ذکر ادھر بندے نے جا کے اپنا بلیک ہول تشریف میں گسا دیا وہاں پہ جا یہ ان کے حالات ہیں بھونگیوں کا اتنا نیکسٹ لیول ہے اتنا نیکسٹ لیول ہے اتنی سٹوپیڈیٹی کی انتہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو ٹھیک ہے اچھا تو اور ایسی پیش کی انشید کے بھائی اپنی شائری اور قرآن اور بیج میں سے سائنس اور پھر اونجرز اینڈ گیم اور ساتھ ساتھ جانا انٹر سٹیلر اور ہر ہالی ووڈ کی فلم جیسے وہ تھوکتا جاتا بیچ میں ساہل عدیم بھونگا اسی طرح حضرت تھوکی گئے ہیں اور ایسی قرآن کی منجی تھوکی ہے اور حضرت انجینئر محمد علی مرزا رحمت علی علی صاحب کی کہ کسی نے آج تک سائنس طور پہ اتنی دھلائی انجینئر صاحب کی ہوگی انجینئر صاحب جائیں سائنس طور پہ مکمل ایکسپوز ہوگئے ہیں یقینا آپ انجینئر ہیں آپ مگر آپ نے اپنا وقت میں آپ کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا مگر میں انجینئر صاحب کو یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑی سی کاسمولوجی تھوڑی سی بائیولوجی تھوڑی سی سائنس ضرور پڑھیں انجینئر کالج سے نکلنے کے بعد یا انجینئر کالج میں صرف اور صرف انجینئر کی کتاب میں پڑھنے سے انسان سائنس کو سمجھ نہیں جاتا کیونکہ رٹے لگاتے تو ہم سب ہی ہیں جب ہم یونیورسٹی اور کالج میں ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت ہوتا ہے ہم نے نمبر لینے ہوتا ہے ہم نے باس ہونا ہوتا ہے ہم نے اکری لینے ہوتی ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس وقت کورس کی کتاب کی جو تھوڑی بہت سائنس ہوتی ہے اور جتنی ہمارے سائنس سمجھتے ہم کبھی بھی ہم ہوتا ہے کوران و حدیث آپ نے بہت پڑھ 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 اگر آپ سائنس کی کتاب دھیان رہا ہی وہ کبھی نہیں کریں انجینئر صاحب بس گدر بھب کیا دیتے ہیں کہ ہاں ہم کر لیں یہ کریں وہ کریں مگر انجینئر صاحب کبھی کرتے نہیں کسی سے بھی مجھ سے بھی نہیں کریں مگر انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم خدا کے وجود پہ بات کریں اس لئے انجینئر صاحب کو کہا کہ آپ مجھ سے خدا کے وجود پہ بات کر لیں میں آپ کے چینل پہ آجوں گا ٹھیک ہے مگر وہ مجھے پتہ کہ کبھی بھی نہیں کریں گے اس کے اوپر بہت سارے تعویلیں وہ پیش کر سکتے یہ یہ ہی گا تو دوستو یہ تھی ساری انجینئر صاحب کی داستان کہ انجینئر صاحب نے سائنس کے نام پہ کیا کیا بھونگی ہمار بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں